دوزار چودہ میں عمران خان صاحب نے دھنے دیئے کون سے پاکستان کے بڑے فوجی افسر تھے اس وقت کے جنہوں نے اب تقریباً پاکستان تریقین صاحب میں شمولیت اختیار کر لی جنرل زہیر الاسلام ان کا کیا کردار تھا اور نواشیف صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا جنرل زہیر الاسلام کے بارے میں شجاہ نواز نے کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں آج کسی ویڈیو میں کریں گے اور ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہو اسلام علیکم میرے باشورد دوستو آج کی بڑی میں بات کروں گا دوزار چودہ میں عمران خان صاحب نے دھنے دیئے پاکستان مسلمن ایک نون کی حکومت تھی کون سے پاکستان کے بڑے فوجی افسر تھے اس وقت کے جنہوں نے اب تقریباً پاکستان تریقین صاحب میں شمولیت اختیار کر لی جنرل زہیر الاسلام ان کا کیا کردار تھا اور نواشیف صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے استیفہ مانگا تھا جب وہ وزیراعظم تھے یہ ساری باتیں کیا تھی اس کے علاوہ جنرل زہیر الاسلام کے بارے میں شجاہ نواز نے کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں آج کسی ویڈیو میں کریں گے اور ایسے ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستند معلومات اور جزیوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج کو فالو کر سکتے ہیں جنرل زہیر الاسلام صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کی تصویر آئی ہے سامنے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں ویڈیو آئی ہے اور یہ الیکشن ہے پڈی کا پی پی سیون کا اور انہوں نے کھل کے ایک وہاں پہ کارنل میٹنگ کی ہے اور اس میں خطاب کیا ہے اور کیا اس میں کہا ہے وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا بیک گرونڈ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ کہ وہاں ان کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے بقاعدہ کہا ہے کہ یہ زہیر الاسلام نے مجھ سے استیفہ مانگا تھا اور کہا تھا کہ آپ بطور وزیراعظم پاکستان استیفہ دے دیں اور اس بات کو وہ کئی مطا دھوراتے رہے ہیں خبروں میں آ چکا ہے اب ایک سازش ہے جس کا میں پردہ چاہ کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں اس حوالے سے جنرل زہیر الاسلام ہی وہ شخص ہیں جن کو دوزار چودہ میں اگر آپ پاکستان طریقہ صاحب کے دھرنے دیکھیں تو جو میڈیا سے لوگ وہ بستہ ہیں ان کو پتا تھا کہ ان دھرنوں میں کتنی بڑی تعداد آتی تھی اور جو کبریج تھی وہ پاکستانی میڈیا جو تھا وہ مسلسل کبریج ان کو دیتا تھا ان دھرنوں کی کبریج ہوتی تھی پلس یہ کہ تائر القادری صاحب کا اس میں کیا رول تھا ڈاکٹر تائر القادری صاحب کی فورس تھی پوری جو اس میں شامل تھی اور ڈاکٹر تائر القادری صاحب نے پورا ساتھ دیا اس مومنٹ کا اس سب کے پچھے جنرل زہرالی اسلام کیسے تھے یہ میانواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے جو دیگر عراقین اور خاص طور پر ان سالوں میں کام کرنے والے جو فوجی عزرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ زہرالی اسلام صاحب کا کچھ خفیہ منصوبہ تھا اچھا اس کی تصدیق کون سی چیزیں کرتی ہیں خاص طور پر وہ خود تو اس کو ڈنائے کر چکے ہیں لیکن تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ شجاہ نواز کی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے امریکی سفیر کا انٹریویو کیا اور امریکی سفیر نکولسن نے کہا کہ ہمیں جو انفارمیشن ملی اس سے یہ پتا چلا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا کچھ اور ہی منصوبہ تھا کچھ اور ہی پلان تھا اور وہ اپنے جو اپنے جیسے کچھ افسران تھے ان کو ملا کے کچھ کرنے چاہ رہے تھے کچھ بڑا کو کرنے چاہ رہے تھے اچھا اب یہ وہ دوبارہ آتے ہیں پاکستان ترکین صاحب کی اس کورنر میٹنگ میں جہاں سے زہیر الاسلام صاحب کا قصہ چھڑا زہیر الاسلام صاحب نے اس اپنے تقرید میں کہا ہے کہ میں انٹیلیکچول نیوٹرل ہوں اور میں صحیح معنی میں نیوٹرل ہوں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ہم نے سب کو اضماء لیا ہے اب کسی تیسری فورس کی ضرورت ہے اچھا اب انہوں نے اپنی ساری باتیں کر کے تیسری فورس کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان ترکین صاحب کی طرف اشارہ کی اور پھر ساتھ نے کہا کہ ہمیں ان کو ان کا سپورٹ کرنی چاہیے اور پاکستان ترکین صاحب کو یہ تو اب سپورٹ دوزار بائیس میں کہہ رہے ہیں وہ یہ سپورٹ دوزار چودہ میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے یونی فارم میں تھے اور پاکستان کے سب سے طاقتور جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے طور پہ بھی وہ یہ کام کر رہے تھے یہ ساری باتیں تو ان کے اوپر الیگیشنز آ رہے ہیں اور تب سے آ رہے ہیں اچھا یاد رہے کہ یہ جو شجاہ نواز صاحب کی کتاب ہے یہ پاکستان میں لانچ نہیں ہو سکی تھی اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ زیرال اسلام صاحب کا ذکر اس میں بڑے پرومنٹ اندازمی کیا گیا تھا اچھا ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض صاحب کا اس میں نام آتا ہے ملک ریاض صاحب جو یہ زیرال اسلام صاحب خود تو تردید کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ذریعے نواز شریف صاحب سے استیفہ مانگا گیا تھا اور ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی اب دوزار چودہ کے دھرنوں میں ایپی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ پہ آپ کے سامنے تھے شلواریں کسان سے لٹکائی جاتی ہیں لوگوں میں کھانا تقسیم ہوتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں بڑی تعداد کو بڑی تعداد میں کبریج ملتی ہے میڈیا چینلز کی سب کچھ کیسے ممکن تھا اچھا بعد میں یہ خفیہ ٹیپس کچھ ملتی ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کو دی جاتی ہیں اور نواز شریف صاحب وہ جنرل حیل شریف جو اس وقت کے آرمی چیف ان کو پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں مرہوم شایداللہ خان صاحب بھی کیا کرتے تھے اور انہوں نے ایک انٹریو میں کہا بھی تھا جس کی وجہ سے ان کا اپنی مزارت سے بھی آت دونا پڑا تھا کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر ان نے کہا تھا اب زیراللہ اسلام صاحب کا خوش آئند ہے کہ وہ کھل کے ایک سیاسی جماعت کی حمایات میں آگئے ہیں لیکن بارہا لوگ اپنی جگہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہی زیراللہ اسلام جنہوں نے دوزار چودہ میں سپورٹ کیا تھا اور اس وقت اپنے جیس سے افسران کو اکٹھے کیا تھا اور جو جو ممکن مدد تھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی تھی مجھے تیراللہ قاضی صاحب کے ایک بہت ہی قریبی آدمی سے میں نے پوچھا کہ آپ تیراللہ قاضی صاحب آپ پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو کیوں نہیں ہیں جب خاص ہوئے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو انہوں نے مجھے ایک بڑا باریک نکتہ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا گیا ہمیں استعمال کیا گیا اور ڈکٹر تیراللہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جیسی میں پاکستان پہنچتا ہوں تو کچھ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں اور مجھ سے فرمائش کرتے ہیں دوزار چودہ میں ان لوگوں میں زہر الاسلام تھے اور ان کی فرمائش تھی اور ان کی فرمائش پوری بھی کی ڈکٹر صاحب نے لیکن ڈکٹر صاحب کو اس کے نتیجے میں آنے والی پاکستان طریقہ صاحب جس کے ماسٹر مائنڈ ماسٹر مائنڈ میں سے ایک زہر زہر تھے اس کے باوجود ان کی حکومت کے باوجود مارٹون کے جو سانے ہے اس کو انصاف نہ ملا ڈکٹر طریقہ صاحب جو چاہتے تھے ایسا کچھ نہ ہو سکا اس میں کتنی انقیقت ہے کتنا افثان ہے یہ آنے والی دن کھل کے بتائیں گے کہ ایسا کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں اپنے مرزون فروغ اڑا چوجہ دیجئے اللہ نہیں ہوا